دوستو دنیا بھر کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی بخار لائک ہو جاتا ہے ڈینگی وائرس یا بخار بھورے رنگ کے مادہ ایڈز مچر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے ڈینگی بخار زیادہ تر بارشوں کے موسم میں شدت اختیار کرتا ہے کیونکہ اس بخار کی وجہ بننے والے مچروں کی پیدائش اور افضائش سے کھڑے پانی میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں موجود کھڑے پانی جو اوپر سے ڈھاکا ہوا نہ ہو اس میں بھی مچر آسانی کے ساتھ افضائش پاتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں موسم کثیر آبادی گندے محول سمیت کئی عوامل کی وجہ سے ڈینگی وائرس کے پہلاؤں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اس وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کو ضروری بنایا جائے حفاظتی تدابیر کے بغیر اس بخار سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈینگی بخار کی علامات اور چند گھریلو کامیاب علاج ذکر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے ویڈیو کی طرف بڑھیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل ہیلتھ فارمولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ڈینگی بخار کی علامات دوستو ڈینگی بخار کی علامات اکثر شدت اختیار نہیں کرتی لیکن شدید علامات لائک ہونے کی صورت میں ڈینگی بخار نہ صرف انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلکہ انسان کی موت کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں ڈینگی بخار کی وجہ سے فلو جیسی علامات لائک ہوتی ہیں جو دو سے سات دنوں تک مریض کو متاثر کرتی ہیں اکثر لوگوں کو مچھر کاٹنے کے چار سے دس دن کے درمیان اس بخار کا سامنا کرنا بڑھتا ہے ڈینگی بخار کی وجہ سے ان علامات کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے تیز بخار سر میں شدید درد متلی یا کئے جلد پر خارش ہڈیوں پٹوں یا جوڑوں کا درد آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد اس کے علاوہ اگر مریض کو ڈینگی بخار کی وجہ سے شدید علامات کا سامنا ہو تو ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ شدید علامات ظاہر ہونے کی صورت میں طبی پیچیدگیوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ڈینگی کی شدید علامات میں کئے میں خون آنا تھکاوٹ یا بیچینی سانس لینے میں مشکلات کا سامنا مسلسل کئے آنا ناک یا مسوڑوں سے خون بینا پیٹھ میں شدید درد کا احساس ڈینگی بخار کا علاج دوستو ڈینگی بخار لائق ہونے کی صورت میں ان گھریلو علاج کی مدد سے اس کی علامات کی شدید کو کم کیا جا سکتا ہے گلوکا جوس دوستو ڈینگی بخار کے خلاف گلوکا جوس بھی نیایت مفید تصور کیا جاتا ہے گلوکا جوس میٹابولزم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مدافیتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے مدافیتی نظام مضبوط ہونے سے ڈینگی کے علامات میں کمی آئے گی گلوکا ڈینگی میں باقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے پلیٹ ڈیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ گلوکے دو نارمر سائز کے پتوں کو ایک گلاس پانی میں عبال سکتے ہیں جب پانی کی رنگت تبدیل ہو جائے تو اسے چولہ سے اتار کر تھنڈا کر لیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو اسے پی لیں اس کے علاوہ آپ گلوکے پتوں کا جوس بھی بنا سکتے ہیں اس جوس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے متوازن مقدر میں ہی استعمال کیا جائے پپیتہ کے پتے دوستو ڈینگی انفیکشن سے چھوٹکارہ پانے کے لیے پپیتے کے پتوں کو سب سے اہم اور گھریلو علاج سمجھا جاتا ہے ڈینگی بخار کی علامت میں کمی لانے کے لیے ایک برطن میں پپیتے کے پتوں کو کارڈ لیں اور ان میں ایک گلاس پانی شامل کر لیں اس کے بعد پتوں کو پانی میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو پی لیں یہ پیسٹ پلیٹ لیٹس کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور اسے آپ کا مدافعہ دی نظام بھی مضبوط ہوگا حلدی دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ حلدی مدافعہ دی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ حلدی بہت سے طبی فوائد کے حامل بھی ہوتی ہے حلدی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے جس میں انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیت پائی جاتی ہے کسی بھی کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں حلدی شامل کی جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے دودھ میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حلدی کو باقردگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ڈینگی بخار کے علامت میں کمی آئے گی انرکا جوس دوستو ڈینگی بخار لائق ہونے کی صورت میں پلیٹ لیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ جیسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلیٹ لیٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے انرکا جوس نیایت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایل جکس ایسٹ پایا جاتا ہے تلسی کے پتے دوستو ڈینگی بخار سے چھٹکارا پانے کے لیے تلسی کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے استعمال سے صحت پر حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے ہیں تلسی کے پتے جسم میں موجود مختلف وائرسز کو ختم کرتے ہیں تین سے چار تلسی کے پتے لے کر ان کو دھولیں ان پتوں کو ایک گلاس پانی میں شامل کر کے اوبال لیں جب پانی اوبالنا شروع ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی مقدار میں کالی مرچ بھی شامل کر لیں ڈینگی بخار کی علامت کی شدت میں کمی لانے کے لیے آپ دن میں کئی بار تلسی کے پتوں سے بنا ہوا کہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میتی کے پتے دوستو میتی کے پتے بخار کی شدت اور پتوں کے درد کو کم کرنے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پتے نیند کو بھی بہتر بناتے ہیں اور ڈینگی بخار کی علامت کو بھی کم کر دیں میتی کے پتوں کے علاوہ اس کے دانے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے پتوں یا دانوں کو رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر استعمال کر لیں امرود کا جوس دوستو امرود کا جوس بہت سے نیو ٹرینٹس سے بھرپور ہوتا ہے اس میں وٹامن سی بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے ڈینگی بخار ہونے کی صورت میں آپ باقاعدگی کے ساتھ امرود کا جوس استعمال کر سکتے ہیں